تو فرنڈ اس ویڈیو میں ہم یہ جانیں گے کہ ہم کس طرح سے کسی بھی وائی فائی روٹر کو پاور بینک کی مدد سے آن کر سکتے ہیں یہ ایک سٹیپ اپ بوسٹ مڈیول ہے اس کی مدد سے ہم اس پاور بینک کے ساتھ اپنے کسی بھی وائی فائی روٹر کو آن کریں گے تو فرنڈ سب سے پہلے ہم اس کے کنیکشن کو دیکھ دیتے ہیں یہ جس سائر پر اس کا یہ جو ایرو کا نشان ہے اس سائر پر یہ آوٹپوٹ کی وائر کو ہم کنیکٹ کریں گے اور یہاں پر انپوٹ کی وائر کو ہم کنیکٹ کریں گے اور اگر ہم اس کے ساتھ اس کی وائر کو الٹا لگائیں گے تو یہ مڈیول خرابی ہو سکتا ہے اس کا جو مارفل ہے وہ ایکس ایل سکس ہنڈرڈ نائن ہے یہ مڈیول ڈی سی وولٹیج کو بوسٹ کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اس کا مارڈل ایکس ایل سکس ہنڈرڈ نائن ہے تو اس مڈیول کے ساتھ ہم یہ چارجنگ کی وائر کو کنیکٹ کریں گے یہ میرے پاس خراب اڈاپٹر کی وائر تھی جو کہ میں نے اس سے کٹ کر دیئے اور اس وائر کو ہم اس کے اوٹپوٹ والے پوائنٹ پر یہاں پر کنیکٹ کریں گے اور یہ یو ایس بی کیبل کی وائر ہے جو کہ انپوٹ والے پوائنٹ پر ہم اس کو کنیکٹ کریں گے تو سب سے پہلے فرینڈ ہم اس کے کنیکشن کو کر دیتے ہیں اگر آپ اس کی وائر کو اٹھا لگا دیں گے تو یہ مڈیول خراب ہو جائے گا اگر آپ اس کی وائر کو اٹھا لگا دیں گے تو یہ مڈیول خراب ہو جائے گا آپ نے اس کی وائر کو صحیح طریقے سے دھگانا ہے تو یہاں پر میں انپوٹ پر اس کی وائر کو میں نے کنیکٹ کر دیا ہے یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو یو ایس بی کی وائر تھی اس کو میں نے انپوٹ والے پوائنٹ پر اس کو کنیکٹ کر دیا ہے اور یہاں پر آپ اوٹپوٹ پر ہم یہ بارا ووٹ آڈاپٹر وائر کو یہاں پر کنیکٹ کریں گے تو یہاں پر میں نیگٹیو پوائنٹ پر آڈاپٹر کی نیگٹیو وائر اور پاسٹیو پوائنٹ پر آڈاپٹر کی پاسٹیو وائر کو یہاں پر لگا دی ہوں اور اس کے بعد ہم اس کو کسی باکس میں اس کو کور کر دیں گے تو فرم یہاں پر ہم نے ان وائر کے کنیکشن کو یہاں پر اس مڈیول کے ساتھ لگا دی ہے یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں گے یہ جو یو ایس بی وائر ہے اس کو ہم کوئی بھی پاور بینگ کے ساتھ کنیکٹ کر سکتے ہیں یہاں پر آپ پاسٹیو اور نیگٹیو یہ مڈیول کے پوائنٹ کے ساتھ اس کو کنیکٹ دیا ہے اور اس ویریابل ریزیسٹر کی مدد سے ہم اس کے وائٹیج کو اڈریسٹ کر سکتے ہیں تو یہاں پر میں نے اس باکس میں اس مڈیول کو یہاں پر فیٹ کر دیا ہے اور سب سے پہلے ہم اس کو ٹیسٹ کر دیتے ہیں اس پین کو ہم اپنے وائ فی روٹر میں کنیکٹ کریں گے اور یو ایس بی وائر کو ہم پاور بینگ کے ساتھ کنیکٹ کریں گے تو میں یہاں پر پاور بینگ کے ساتھ اس یو ایس بی وائر کو کنیکٹ کر دیتا ہوں یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پاور بینگ آن ہو چکا ہے اور اب ہم اس کے آؤٹپوٹ پر اس کے وائٹیج کو سب سے پہلے ارجسٹ کر دیتے ہیں تو وائٹیج کو ارجسٹ کرنے کے لیے ہم اس مرٹی وائٹ میٹر کا استعمال کریں گے تو اس کی کروپ کو میں آؤٹپوٹ والی وائٹ کے ساتھ یہاں پر کنیکٹ کر کے اس کے وائٹ کو سب سے پہلے ٹوائل وائٹ پر ارجسٹ کریں گے اگر آپ کے پاس جو وائفی روٹر ہے وہ ٹوائل وائٹ پر آن ہوتا ہے تو آپ اس مرڈیوز کے وائٹ ٹوائل وائٹ پر ارجسٹ کریں گے اور اگر آپ کے پاس جو روٹر ہے وہ نائن وائٹ پر اپ ڈیٹ ہوتا ہے تو اس کے وائٹ کو آپ نائن وائٹ پر ارجسٹ کر کے اس کے ساتھ اسمال کریں گے تو یہاں سے میں ویڈیابل ریجسٹر کے ساتھ یہ سکرود ریوٹ کی مدد سے اس کے وائٹ کو سب سے پہلے ہم ٹوائل وائٹ پر ارجسٹ کر دیتے ہیں تو فرینڈ ہم نے اس کے وارڈ کو اڈجسٹ کر دیا ہے سب سے پہلے ہم اس کے انپوٹ پر وارڈ کو چیک کر دیتے ہیں یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ 5 وارڈ انپوٹ پر شو ہو رہے ہیں اور آٹپوٹ پر 12 وارڈ یہاں پر آپ کو مائٹی میٹر پر آپ کو یہاں پر شو ہو رہے ہیں تو اس طرح اب اس کے ساتھ ہم 12 وارڈ کا کوئی بھی راوٹر اس کے ساتھ آن کر سکتے ہیں تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو راوٹر ہے یہ 12 وارڈ پر اپڈیٹ ہوتا ہے تو فرینڈز اب اس راوٹر کو ہم چیک کر دیتے ہیں کہ کیا یہ راوٹر اس پاور بینک کے ساتھ کر رہا ہے کہ نہیں تو یہ میں پاور باری وارڈ کو اس راوٹر کے ساتھ کنیکٹ کر دیتا ہوں اور پاور بینک کو آن کر کے یہاں اس کو چیک کرتے ہیں کہ کیا یہ آن ہوا ہے کہ نہیں تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ راوٹر کی جو پاور ایڈی ہے وہ یہاں پر بلنگ کر رہی ہے اور یہ راوٹر کچھ ہی دیر میں یہ آن ہو چکا ہے تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پاور والی ایڈی یہاں پر شو ہو چکا ہے اس طرح سے کوئی بھی ٹویل وارڈ راوٹر کو اس کے ساتھ چیزی اسمال کیا جا سکتے ہیں یہ میرے پاس ایک نائن وارڈ پر اپڈیٹ ہونے مزا راوٹر ہے یہ ٹینڈا کا ایف تھری وای فی راوٹر ہے جو کہ نائن وارڈ پر اپڈیٹ ہوتا ہے تو اب اس مڈیول کے وارڈ کو ہم نائن وارڈ پر اڈریسٹ کر دیتے ہیں تو یہاں پر میں مائٹی میٹر کی کراپ کو یہاں پر اس پین کے ساتھ لگا کر اس ریزیسٹر کو سکریو ڈریور کی مدد سے نائن وارڈ پر اڈریسٹ کر دیتا ہوں تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اب یہ ٹویل وارڈ پر اڈریسٹ ہے تو یہاں سے اب اس مڈیول سے وارڈیج کو ہم نائن وارڈ پر اڈریسٹ کر دیتے ہیں اور اس طرح اگر آپ کا کوئی بھی راوٹر نائن وارڈ پر اپڈیٹ ہوتا ہے تو اب اس سٹیپ اپ بوسٹ مڈیول کے وارڈ کو نائن وارڈ پر اڈریسٹ کر کے اسی بھی وائی فی راوٹر کو ایزی لی پاورپین کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ فرینڈ یہ جو راوٹر ہے یہ فائی وارڈ پر ڈریکٹ آن نہیں ہوتے تو اسی لیے یہ سٹیپ اپ بوٹس مڈیول کا یہاں پر استعمال یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ راوٹر کی یہ جو ایلی لی ہے وہ آن ہو چکی ہے تو ہمارا یہ نائن وارڈ والا راوٹر بھی بلکل صحیح سے وارڈ کر رہا ہے تو اس طرح سے اس سٹیپ اپ بوسٹ مڈیول کے مدد سے کسی بھی وائی فی راوٹر کو پاورپین کے ساتھ ایزی لی استعمال کیا جا سکتا ہے اس کو پاورپین راوٹر کو آن کیا جا سکتا ہے اور اگر آپ کے پاس 3.7 وارڈ یا 12 وارڈ کی بیٹری ہے تو اس کے سٹیپ اپ بوسٹ مڈیول کے وارڈ کو اڈیسٹ کر کے آپ اپنے وائی فی راوٹر کو ایزی لی بان کر سکتے ہیں تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریے گا اور چینل کو سبسکرائب کریے گا